الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الْرِبَى لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِينَ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الْرِبَى وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَى ایک جیسا ہو ان چھے چیزوں کے اندر سونا چاہدی اور گے ہوں جو خجور اور آخری نمک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبعهم بحسان الى يوم الدین اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقه قولی معزز حاضرین اور مجلس میں تشریف فرما تمام سامعین یہ چوتھی نشست ہے تجارت کے اہم اور بنیادی اصول کے حوالے سے اس نشست کے اندر اس مجلس کے اندر اللہ رب العالمین ان کے فضل اور اس کی توفیق سے دوسرے اصل اور اس کے بعد کے کچھ اصول پر گفتگو کی کوشش ہوگی اللہ رب العالمین مجھے ان تمام اصول کی صحیح وضاحت کرنے اور ہم تمام کو سمجھنے کے ساتھ اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق بخشے آمین تقبل یا رب العالمین اس دوسرے اصل کا جو موضوع ہے آپ کے سامنے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کاروبار نیز تمام معاملات کو ظلم سے بچانا ظلم سے روکنا یعنی وہ تمام کام جس میں ظلم کی کوئی بھی شکل اگر پائی جاتی ہے تو اسلام اس سے روکتا ہے اس سے منع کرتا ہے ظلم اسی لئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا از ظلمو ظلمات از ظلمو ظلمات یوم القیامہ از ظلمو ظلمات یوم القیامہ قیامت کے دن ظلم تاریکیوں کی شکل اختیار کرے گا متعدد طرف سے انسان تاریکیوں میں ہوگا جہاں اسے روشنی کی ضرورت ہوگی وہاں وہ گھٹا ٹوپ تاریکیوں کے اندر فسا ہوا ہوگا کیونکہ اس کا یہی انجام ہونا تھا بے شمار قسمیں ہیں ظلم کی جو لوگوں کے درمیان پائی جاتی ہیں جتنی بھی اقسام ہیں جتنے بھی اس کے انواں ہیں وہ مکمل سراسر شریعت اسلامیہ انہیں حرام قرار دیتی ہے اور اپنے ماننے والوں کو اس سے دور رہنے کا حکم دیتی ہے بچنے کا عمر کرتی ہے لوگ ظلم سے اپنے آپ کو بچائیں اس سے پہلے کہ وہ دلائل جن کا تذکرہ مولف نے کیا ہے میں آپ کے سامنے پیش کروں ایک بہت بنیادی معاملے کی طرف آپ کی توجہ موڑنا چاہتا ہوں اور وہ ہے کہ شریعت اسلامیہ پر آپ نگاہ ڈالیں مکمل دین پر دینی اسلام پر ایک اچھٹتی ہوئی اگر آپ نگاہ ڈالیں تو آپ کو یہ دین یہ اسلام دو بڑے حصوں میں نظر آئے گا دو بڑے اس کے حصے ہمیں نظر آئیں گے ایک حصے کا تعلق خبر سے ہے اور دوسرے حصے کا تعلق طلب سے ہے دوسرے حصے کا تعلق دوسرے حصے کا تعلق آپ اگر دیکھیں گے تو اسلام کا اسلام میں جو بھی چیزیں پائی جا رہی ہیں وہ یا تو خبر ہوں گی اور یا طلب ہوں گی آپ قرآن میں پڑھیں یہ ثم استواء علی العرش کہ اللہ کہاں ہے عرش پر قد سمع اللہ قول اللتی تجادیلک فی زوجیہا وَتَشْتَكِئِ اِلَى اللَّهُ اللہ نے سن لیا اللہ نے سن لیا کس کی بات کو اس عورت کی بات کو جو اپنے شوہر کی شکایت لے کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائی سن لیا اللہ نے کیا ہم یہ سب چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ان سارے معاملات کو نہیں ہمیں بتایا گیا خبر دی گئی اور ہم نے اس کو مان لیا یہ سب چیزیں خبر ہیں ہمیں بتایا گیا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ وہاں ہمارے کیے کا حساب ہوگا جو بھی ہم دنیا کے اندر کر رہے ہیں صحیح یا غلط ان ساری چیزوں کا حساب ہوگا اور پائی پائی کا حساب ہم سے لیا جائے گا کیا ہے خبر اسی لئے کہتے ہیں خبر کی تعریف میں خبر نام ہے جس کے اندر سچائی اور جھوٹ کا احتمال پائے جائے خبر کس کو کہتے ہیں کچھ خبر صحیح ہوتی ہے اور کچھ خبر غلط ہوتی ہے دونوں طرح کی خبریں پائی جاتی ہیں آپ روزانہ خبریں پڑھتے ہیں کیا ساری کے ساری خبریں صحیح ہوتی نہیں کچھ اس میں صحیح ہوتی ہے اور کچھ صحیح نہیں ہوتی ہے خبر کا یہی معنی ہے خبر وہ جس میں احتمال ہو سچائی کا بھی جس میں احتمال ہو جھوٹ کا بھی سوائے ایک خبر کے جو اللہ کی طرف سے آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آئے ادھر سے جو خبر آتی ہے اس میں صرف ایک احتمال ہوتا ہے اور وہ ہے احتمال صدق کا کہ وہ خبر سچ ہوتی ہے جھوٹ نہیں ہوتی جھوٹ کا معمولی اور ادنا بھی شائعہ نہیں ہوتا کچھ بھی ذرہ برابر اس کے اندر احتمال نہیں ہے جھوٹ کا وہ ٹوٹل اے ٹو زیڈ وہ صحیح اور درست ہے تو ایک حصہ آپ کو اسلام میں ایسا ملے گا جس میں یہ بتایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی ذات اس کی صفات اس کے نام اس کے کام ان ساری چیزوں کے بارے میں اور اسی طریقے سے جنت جہنم حساب میزان سرات وغیرہ پچھلی قوموں کی داستان اور پچھلی قوموں کے علاوہ اس امت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا جانا اور اس وقت سے لے کر کے قیامت تک ہونے والے واقعات بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں جو خبر ہیں کیا کرنا ہے ان اخبار کو سچ ماننا ہے یا جھوٹ سچ ماننا ہے دراصل یہ ہے معاملہ خبر کا کہ جب بھی کوئی خبر آئے کتاب و سنت کے اندر تو اسے ہم سچ مانیں اسے ہم سچ مانیں اور سچ مان کر کے اس کی تصدیق کریں اسی لئے جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا اب تک تو زمین کی باتیں بتاتے تھے اب تو ایسا ہو گیا کہ وہ آسمان کی بھی خبریں سنانے لگے اور پھر انہوں نے عصرہ اور میراج کا واقعہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا کہا اگر خبر دینے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو بلکل سچ اگر خبر دینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو بلکل سچ یہ ایمان کہتا ہے اور یہ حضرت ابوبکر کے ساتھ خاص نہیں سارے مومنین کے لئے ہیں سارے مسلمانوں کے لئے ہیں کہ جو بھی خبریں آئیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ذرہ برابر شک اور شبہ کی گنجائش اس کے دل و دماغ کی اندر نہ رہے دوسرے لفظوں میں آپ اس کو عقیدہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ عقیدہ جتنے بھی اخبار ہیں کیا وہ ٹل سکتے چینج ہو سکتے بدل سکتے نہیں جتنی باتیں رب کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں کیا اس میں کچھ چینجنگ آ سکتی ہے نہیں آ سکتے کیا کسی دور میں کچھ اور رہا ہوگا بعد میں کچھ اور ہو گیا نہیں ہو سکتا اسی لئے کہتے ہیں سارے انبیاء کا عقیدہ ایک تھا سارے انبیاء کا عقیدہ ایک تھا کیونکہ اس کا تعلق عقیدہ کا تعلق خبر سے ہے عقیدہ کا تعلق کس سے ہے خبر سے ہے تو جو بھی اخبار شریعت اسلامیہ کے اندر آئے ہوئے ہیں میں نے چند مثالیں دیئے ہیں مثالیں دے گے تو بہت زیادہ مثالیں ہیں یہ سب عقیدہ ہیں اسی لئے کہا جاتا ہے بیس ہمارا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ اخبار جو ٹلنے والے نہیں چینج ہونے والے نہیں حالات کے بدل جانے پر یہ چینج نہیں ہوتے آدمی جس موسم میں بھی ہو جن حالات کا شکار ہو یہ نہیں چینج ہوں گے مومن نہیں چینج ہوگا ان چیزوں کے اندر ہمیشہ اس کا عقیدہ ایک ہی رہے گا عقیدہ کبھی بدل نہیں سکتا کیونکہ اخبار نہیں چینج ہوتے پر ایک دوسرا بھی معاملہ ہے طلب طلب کی دو شکل ہیں طلب الفعل اور طلب القف کسی کام کے کرنے کا چاہنا اور کسی کام سے رکنے کا چاہنا شریعت میں جگہ جگہ آپ کو حکم ملے گا یا ایوہن ناس عبود ربکو یہاں ہم سے چاہا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کسی کام کے کرنے کا طلب کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کرنا یا کسی کام سے رکنے کا مطالبہ کرنا یہ دو شکلیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں قرآن اور حدیث کی زخیرے میں آپ کو اگر وہ چیز خبر نہیں ہے تو طلب ہی ہوگی یا تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا کرو یا یہ کہا جا رہا ہے ایسا نہ کرو دو میں سے ایک شکل آپ کو ملے گی تو جو بھی شکل ہو اگر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے اس کام کو ہم انجام دیں اور اگر رکنے کی بات کہی جا رہی ہے رکنے کا مطالبہ ہم سے کیا جا رہا ہے تو کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کام سے ہم اپنے آپ کو روک لیں اپنے آپ کو بچائیں ان دونوں کے اندر چاہے وہ طلب الفیل ہو یا طلب القف کام کو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے یا اس سے بچنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اگر آپ اس پر غور کریں گے تو ہماری ذمہ داری اس کے تئیس صرف ایک ہے کہ اسے ہم تسلیم کر لیں اور اپنی زندگی اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں ایسا کیوں کہا گیا کیونکہ ہمارے حق میں وہی بہتر ہیں اس لئے اس کام کے کرنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے اور اس کام سے بچنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے اگر اس سے ہم ہٹتے ہیں تو دنیا میں بھی اور دین کے اعتبار سے بھی رب کے حکم کے اعتبار سے بھی دونوں اعتبار سے ہم نقصان گھاٹے اور خسارے میں ہوں گے دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی دونوں اعتبار سے ہمارا نقصان ہی نقصان ہوگا اس میں نفع اور فائدے نام کی چیز نہیں ہوگی جیسا کہ اس سے پہلے والے سیشن میں میں نے اشارہ دیا تھا اس لئے ہمیں ایسا کرنا ہے دونوں کی بنیاد آپ لے لیں تو ایسا ہم کیوں کرنے پر اپنے آپ کو پاتے ہیں کہ ہمیں اس کے مطابق ہی کرنا ہے کیونکہ اسی میں ہمارے لئے خیر ہے اور یہی عدل ہے اسی کا نام عدل ہے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا گیا کیونکہ جتنے بھی احکام ہیں شریعت اسلامیہ کے کرنے کے ہوں یا رکنے کے یہ سارے کے سارے عدل پر قائم ہیں انصاف پر قائم ہیں انصاف پر قائم ہیں یعنی اس سے ہٹ کر کے اگر سوچیں گے تو وہ نقصان اور خسارے کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا اگر فائدے کی سوچتے ہیں دیکھتے ہیں تو اسی حکم کے دائرے ہی کے اندر وہ انسان رہ کر کے اپنے آپ کو دینی اور دنیاوی اعتبار سے مفید بنا سکتا ہے گویا کی احکام اسلام دائرے عدل کے اندر گھرا ہوا ہے جتنے بھی احکام کرنے یا نہ کرنے کے ہیں وہ عدل کے بیس ہی پر قائم ہیں اسی لئے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقَوْا عَدْلَا پورا کلامِ الٰہی ان دونوں کلمے سے گھرا ہوا ہے انہیں دونوں کلمے سے مکمل ہو گیا ہے کلام جو اللہ نے اتارا سچائی کے ساتھ اور عدل کے ساتھ یہ سچائی کے ساتھ اور یہ عدل کے ساتھ پورا کلام پورا اسلام کیونکہ یا تو وہ خبر ہے تو سچی ہے اور یا وہ طلب ہے تو عدل ہے یعنی کرنے یا نہ کرنے کی بات کہی جا رہی ہے تو اس لئے کہ اسی میں ہمارے لئے خیل شپا ہوا ہے عدل کے بیس پر وہ حکم دیا گیا ہے تو صدق اور عدل یہی دونوں اسلام کی اصل بنیاد ہیں مکمل اسلام کی ابھی جو گفتگو چل رہی ہے دوسرا اصل اس کا تعلق اسی عدل سے ہے اسی عدل سے طلب القف ہمیں ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہم اس چیز سے بچیں کیونکہ یہ ناسور ہے عدل کو قائم کریں اور عدل کو قائم نہیں کرتے ہیں تو ظلم ہمارے درمیان آئے گا آئیے ذرا اس کے کچھ تفصیلات لیتے ہیں تو ہے کیا چیز ظلم ظلم ہے کیا چیز ظلم کہتے کسے ہیں جس سے ہمیں روکا گیا ہے اور بار بار روکا گیا ہے کتاب سنت میں جگہ جگہ روکا گیا ہے اور اسلام کی بنیاد کے بالکل اپوزٹ ہے یہ چیز جس پر اسلام کی بنیاد ہے یعنی عدل اس کے بالکل اپوزٹ ہے تو یہ ہے کیا چیز اور کہتے ہیں کس کو ہم ظلم کہتے ہیں وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ کسی چیز کو اس کی اپنی متعین جگہ کے علاوہ میں اس کو رکھنا کسی بھی چیز کو دینی یا دنیاوی اس کی اپنی جو جگہ متعین ہے اس جگہ سے ہٹا کر اور جگہ میں اس کو رکھا تو یہ اس کے ساتھ ظلم ہوگا آئیے بطور مثال کے آپ لیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں زبان دیا آنکھیں دی کان دیے تاکہ زبان سے ہم بولیں آنکھ سے دیکھیں کان سے سنیں کیا ہم اس نظام کو چینج کر سکتے ہیں موہ سے بولنے کا کام ہی ہم لے سکتے ہیں آنکھ سے دیکھنے کا اور کان سے سننے کا یہ نظام ہے نظام سے ہم اگر ہٹتے ہیں تو یہ ظلم ہوگا اب اگر ایک شخص وہ آنکھ سے بولنے والا اور کان سے دیکھنے والا اور موہ سے کوئی اور سسٹم بنانا چاہے تو اس کو کیا کہا جائے گا ظلم یہ چشمہ ہے اگر اسے آپ سر کے اوپر لگائیں تو کیا آپ کی بینائی میں اضافہ ہوگا چشمہ تو لگا رکھا ہے ڈاکٹر نے چشمہ دیا ہم نے لگا لیا لیکن اس کی جگہ میں لگائیں گے تو اضافہ ہوگا اس کی جگہ یہ ہے اگر اسے کان کے پاس کچھ ایسی ترقیب بنا لے اور کان کے پاس لگائیں یا موہ کے حصے پر اسے فٹ کرنے کے کوشش کریں تو کیا ہماری بینائی کے اندر اضافہ ہو سکتا نہیں ہوگا اور اس عضو کے ساتھ یہ ظلم ہوگا کیونکہ اس کے لئے تیار نہیں کیا گیا ہے ایسے ہی ہر چیز کا ایک نظام ہے جو انسانوں نے تیار کیا یا قدرت نے تیار کیا اللہ رب العالمین نے تیار کیا اگر اس کی اپنی جگہوں سے ہٹا کر کے اسے کیا جائے تو اپنی معنویت وہ کھو دیتی ہے اپنے کام کا سلسلہ وہ روک دیتی ہے بند ہو جاتی ہے تو اس کا معنی یہ ہوا جگہ ہی چینج کرنا اور تبدیل کر دینا بدل دینا اس کی جو اپنی متعین جگہ ہے اس سے اس کو ہٹا دیا جانا اب یہ ہٹا دی جانے کی دو شکل ہیں یا تو کم کر دینا یہ زیادہ کر دینا یہ دونوں شکلیں اس کے اندر آتی ہیں کم آپ کریں گے تب بھی آپ نے ہٹایا اور زیادہ آپ کر دے رہے ہیں تب بھی آپ نے ہٹا دیا آپ نے اس کی اپنی جگہ میں نہیں رکھا مثال کے طور پر اگر کہا جائے تین مرتبہ میں تین سانس میں آپ پانی پیئیں نہ کم نہ زیادہ تو انسان کیا کرے چار مرتبہ میں پیئے تو اس نے زیادہ کیا یا جیسا حکم دیا گیا تھا وہ ایسا کیا زیادہ کر دیئے اور یہ کہا جائے کہ فلا شخص نے تین کے بجائے وہی کام ایک ہی مرتبہ میں کر لیا اس نے کم کیا تو نقص اگر کرتا ہے کمی اگر کرتا ہے تب بھی وہ زیادتی ہے اور اگر اس مقدار سے اگر آگے بڑھتا ہے تب بھی زیادتی ہے تو کمی کر کے بھی اور زیادتی کر کے بھی دونوں شکلوں میں ظلم کا شکار انسان ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی اپنی جگہ سے اسے چینج کر دیا گیا ہے بدل دیا گیا ہے اور اگر جیسا حکم دیا گیا تھا وہ ایسا اگر کیا تو اس کا نام ظلم نہیں عدل ہو جاتا ہے اور اسی کا جگہ جگہ کتاب و سنت کی اندر حکم دیا گیا ہے چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے بلکہ یہ امتیازی صفت تمام انبیاء کے لئے بھی ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیاقوم الناس بالقسط اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے اپنے سارے رسولوں کو بھیجا دلائل اور براہین دے کر کے لوگوں کے درمیان انہیں بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب بھی اتارا اور ساتھ ساتھ ترازو بھی اتارا کس لئے ترازو لیاقوم الناس بالقسط تاکہ لوگ انصاف کو قائم کر سکیں ترازو اگر چیز برابر برابر نہیں رکھیں گے تو ترازو کی پڑھریں برابر نہیں رہ سکتے وہ اوپر اور نیچے کی طرف جھک جائیں گے یا اٹھ جائیں گے ہلکہ رہے گا تو اوپر کی طرف جائے گا اور زیادہ وزنی ہوگا تو نیچے کی طرف جائے گا پر وہ برابر نہیں رہ سکے گا جیسا کہ اللہ رب العالمین کی چاہت ہے ایک اور جگہ فرمایا اللہ رب العالمین نے یہاں جہاں ایک طرف عدل کا حکم دیا وہیں دشمنی کی وجہ سے عداوت کی وجہ سے آپس میں کچھ میل ہے کچھ اختلاف ہے اس کی بنیاد پر کہیں انسان انصاف کو چھوڑ نہ بیٹھے اس سے منع فرمایا اور کہا اگر تم تقویہ چاہتے ہو تو عدل سے کام لو انصاف سے کام لو تم تقویے والے بھی ہوگے اور انصاف کو قائم کرنے والے بھی بنوگے تو جہاں ایک طرف اس بات کی تاقید کی کہ عدل کو قائم کرو اور عدل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو نازل فرمایا ہے اور اس سے پہلے کی بھی جو عدیان تھے انہیں بھی اللہ رب العالمین نے یہ صفت عطا فرمائی وہیں دوسری طرف اللہ رب العالمین نے ظلم سے منع فرمایا چنانچہ ایک حدیث میں جو حدیث قدسی ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی و جعلتہو بینکم و حرما فلا تظالمو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے اور تمہارے درمیان بھی تم آپس میں ظلم نہ کرنا تو آدمی جب اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا تو کوتا ہی کرتا ہے ظلم ہو جاتا ہے اور رب زب جلال کے منع کی کرنے کے باوجود اس کام کو انجام دیتا ہے تو حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو ظلم کرویٹھتا ہے دونوں حالتوں میں وہ ظلم کا مرتقب ہوتا ہے یعنی اگر یہ کہا جا رہا ہے نماز پر ہو پر وہ سستی کرتا ہے تو اس نے کوتا ہی کیا حکم کو نافذ جیسا رب چاہتا تھا نہیں کر سکا کہا گیا بچوں میں انصاف سے کام لو عدل کرو پر کسی کے طرف اس کا ذہن مائل ہے تو تحفے کے نام پر حدیعے کے نام پر اس نے باز کو باز پر فضیلت دے دی انصاف نہ کر سکا کوتا ہی کیا یہ ظلم ہے دوسری طرف ظلم یہ بھی ہے کہ دشمنی میں آیا تو گالی دے بیٹھا منع کیا گیا تھا غیبت کر بیٹھا منع کیا گیا تھا چوگلی کر بیٹھا منع کیا گیا تھا یہ ساری چیزیں اور فواہش اور بے حیائی کے کام جن سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا یہ تجاوز کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے ظلم کا مرتقب ہو جاتا ہے گویا کہ رب زلجلال ان ساری چیزوں سے منع کرتے ہوئے ظلم سے روکتا ہے ظلم کی ایک شکل کاروبار کے اندر اور اس کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یوں بیان فرمایا یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا اَمْوَا لَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اَيْمَانُوا لَو تم اپنے مال اور دولت کو باطل یعنی ناحق تمہارا حق نہیں بنتا پر اسے تم استعمال کر لے رہے ہو کسی اور کی چیز ہے کوئی اور مالک ہے اس کا اس کی اجازت کے بغیر آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے پر آپ استعمال کر لے رہے ہیں اس کی جو بھی وجہ ہو یہ باطل طریقہ ہے اور یہ ظلم ہے گھرے لوگ مثالوں میں سے اگر دیکھا جائے تو اس کی ایک شکل ناحق مال کھانے کی اس طور پر بنتی ہے کہ عام طور پر ہندوستان کے اندر یہ رواج ہے کہ خواتین اور عورتوں کی اپنی کوئی ملکیت نہیں ہوتی وراست کے اندر خاص طور سے یہ ناحق ان کا مال مرد حضرات ہڑپ کر جاتے ہیں یہ ظلم ہے یہ ظلم ہے یہ ناحق ہم نے دوسرے کا حق تھا اور دوسرے کے حق کو ہم نے اپنا حق بنا لیا اللہ نے یہ حق ہم کو نہیں دیا پر ہم نے اپنی چاہت سے سماج کے طریقے پر چلتے ہوئے اسے ہم نے استعمال کر لیا اور صرف اتنا ہی نہیں اگر کوئی خاتون ہے گھر کے اندر تو اس کی اپنی کوئی ملکیت نہیں اگر خاتون کے پاس مال ہے تو شوہر کا پورا پورا حق ہے اس مال میں تصرف کرنے کہا عورت کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ وہ بیوی ہے شوہر کی مصیبت میں اگر وہ کام نہیں آتی ہے تو کب آئے گی اس طور پر اس کے مال کو ہڑپ کر لیا جاتا ہے چاہت کا اور اس کے دل کی رضا مندی کا کوئی اعتبار نہیں کہا جاتا ہے یہ ظلم ہے یہ ظلم ہے خواہ اس کا ادھار وہ عورت کرے نہ کرے یہی حال بچوں کا بھی ہے بچوں کی اپنی ملکیت ہے شریعت اسلامی نے دی ہوئی ہے کہا بچوں کی کیا ملکیت ہے بچوں کی جو چیز ہے وہی ماں باپ کی ہے یہ ظلم ہے کہ بچوں کا حق ماں باپ اپنے نام پر ان کی جو بھی پراپٹیوں کر لیں اگر ان کے اپنے نام کی کوئی ملکیت نہیں ہے تو کیوں رب زلجلال نے اسے تقسیم کرنے کا حکم دیا کہا یوسیکم اللہ فی اولادکم لذہ کریم صلوحظلون سیئی سوری نسا میں آگے کہا کہ ماں اور باپ کے لئے ایک بٹا اچھے حصہ ہے یہ ایک بٹا اچھے کیا وہ انہی کا پورا تھا پھر ایک بٹا اچھے کہاں سے آیا جب سب کچھ اولاد کا ماں اور باپ ہی کا رہا تو ایک بٹا اچھے کہاں سے آیا اللہ رب العالمین نے پورا دینے کے بجائے انہیں چھٹھا حصے کا مالک بنایا پر عملی طور پر بچے اگر نہ بالغ ہیں یا بالغ بھی ہو گئے ہیں گھر میں بٹوارہ نہیں ہوا تو ساری ملکیت والدین کے نام پر یہ ظلم ہے جو اس مال کو آدم سے وجود میں لانے والا ہو وہی مالک ہوتا اس مال کو جو کمانے والا ہو وہی مالک ہوتا والدین کو پوری اجازت ہوتی ہے کہ اس میں سے جو چاہے وہ اختیار کر لے اللہ نے اسی سے رکا لا تأکلو اموالکم مینکم بالباطل اپنے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ وہ طریقہ جو تمہارا اپنا بنایا ہوا ہے وہ باطل ہے ظلم پر قائم ہے اس سے اپنے آپ کو روکو صحیح اور عطل پر جو طریقہ ہے رب نے بیان کیا ہوا ہے اسے سیکھو کہ مال کو کہاں کیسے کس انداز پر لینا ہے اور کس انداز پر خرچ کرنا ہے اسی لئے آپ اس کی شکلیں تمام بے شمار چیزوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ظلم وہاں جاری ہو ساری ہے سود کے معاملات کے اندر جوئے کے معاملات کے اندر اور کچھ دیر پہلے ابھی تذکر آیا بھائی کے سودے پر سودا کرنا وہ ہو اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص راستے میں آنے والے اس شخص کے مال کو جو بازار کے اندر بیچنا چاہتا ہے بازار کے حالات سے واقف نہ ہو سکے پہلے ہی اچھک لیں اور یوں ہی اپنے مہم آگے دام پر اسے خرید لیں دھوکہ دھڑی کمی آئیب کچھ شپا کر کے یہ مختلف شکلیں ہیں جو ہمارے اور آپ کے مارکیٹ اور بازاروں کے اندر چل رہی ہیں اور یہ سراسر ظلم ہے بے شمار مثالیں ہیں پر ایک مثال جس کا تذکرہ میں نے اس کے اندر کیا ہوا ہے اس کتابچے کے اندر پمپلیٹ کے اندر جو آپ کے سامنے ہیں آئیے اس مثال کو لے کر سمجھتے ہیں یہ ساری مثالیں ظلم کی ہیں جس کا ابھی میں نے تذکرہ کیا اور ظلم کی داستان سے ہماری زندگی بھریب ہے اگر ہم غور کریں گے تو جیسا کہ ابھی میں نے سرسری تو اپنے اشارہ دیا اس لئے ہمیں اپنی زندگی کو صاف ستھری بنانے کی کوشش کرنی ہے آئیے کاروبار کے اندر ایک شکل چلتی ہے ممکن ہے ہماری مارکیٹ کے اندر بھی یہ شکل ہو اور یہ میں نے بطور خاص کے یہاں ذکر کیا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اسے عربی میں کہا جاتا ہے عقد الاجارہ المنتہیہ بالتملیق عقد الاجارہ المنتہیہ بالتملیق کرائے پر لیے جانے والے سامان پر مالکانہ حقوق سامان کس چیز پر لیا بطور کرایا بطور کرایا کہ ہم نے ایک سامان لیا آپ فرض کریں آپ نے ایک گاڑی لی ایکو گاڑی کرائے پر اسے چلائیں گے اور یہ کہا گیا کہ آپ ہر مہینے اتنے اتنے پیسے آپ جمع کرتے رہے آپ نے پابندی کے ساتھ اس کے پیسے مہینے مہینہ کے آتے ہی اسے جمع کر دیا اتفاق سے کچھ مہینہ یا ایک مہینہ ایسا گزرا جس میں آپ کوشش کے باوجود نہیں جمع کر سکے جو پچھلا حصہ آپ کا گزرا ہے اس کی حیثیت زیرو کے برابر کر دی جاتی ہے پچھلا جو بھی حصہ گزرا اس کی حیثیت زیرو کے برابر کر دی جاتی ہے کہ آپ نے کرائے پر لیا اور بطور کرائے کے آپ نے استعمال کر لیا ہے اور اگر اس کی ساری قسطیں آپ ادا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ گاڑی آپ کے نام پر منتقل کر دی جائے گی یعنی آپ اس کے مالک ہو جائیں گے یہ ہے دراصل وہ معاملہ جس کو کہا جاتا ہے کرائے پر لیا گیا سامان آغاز میں آہستہ آہستہ مالکانہ حقوق میں وہ بن جاتا ہے یعنی آدمی کرائے دیتے دیتے اس کا مالک بن جاتا ہے وہ دراصل نام کرائے کا ہوتا ہے پر جو قیمت ہوتی ہے وہ کرائے سے کہیں بڑھ کر کے ہوتی ہے اور شکل اس کی کرائے کی رکھی جاتی ہے تو اس میں کئی ایک خرابی ہے اس معاملے کے اندر کئی ایک خرابی ہے پہلی خرابی جو آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ایک قسط وہ ادا نہ کر سکا تو اس سے پہلے ادا کی گئی جو قسطیں ہیں ان کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے یہ ظلم ہے یہ ظلم ہے کھلن کھلن مال کو نہ حق کھا لینا ہے کیوں اس کا اعتبار ختم کر دیے جائے گا لیکن لوگوں نے ایک ضابطہ بنایا ہوا ہے اور اس ضابطے کے تحت میں مارکیٹ کے اندر اس طرح کا کاروبار کر رہے ہیں اور اگر اس نے ساری قسطوں کو ادا کر دیا تو قرائے پر لیا گیا یہ سامان جو وقت ختم ہو جانے کے بعد اس کے مالک کو واپس کرنا ہوتا اسے واپس نہیں کرنا ہے کیونکہ وہ خود مالک ہو چکا ہے کیونکہ ساری قسطیں اس نے اس کی ادا کر دی ہیں اس میں ایک خرابی اور بھی ہے اور وہ یہ کہ ایک ہی سامان میں دو قسم کا بیعہ جائز اور درست نہیں ہے ایک ہی سامان پر دو بیعہ دو سودہ بیعہ وقت اگر کوئی انسان کرتا ہے تو اس کا یہ کرنا صحیح اور درست نہیں ہوتا ایک ہی سودہ صحیح ہے دیکھئے قرائے پر اگر کوئی شخص لیتا ہے تو نفع کا سودہ کیا جاتا ہے یعنی اس سامان کا سودہ نہیں سامان کے ذریعے سے اٹھایا جانے والا فائدہ جو ہے اس کا سودہ کیا جاتا ہے یہ مانا ہے قرائے کا آپ جب کسی بلڈنگ میں جاتے ہیں کمرے لینے کیلئے قرائے پر فلیٹ لیتے ہیں قرائے پر تو کیا اس بلڈنگ کو آپ خریدنے والے مالک اور اونر بن کر جاتے ہیں نہیں آپ اس لئے جاتے ہیں تاکہ اس مالک کے فلیٹ کے اندر کچھ دنوں تک رہیں گے اور رہائیس کا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا یہ فائدہ ہے نفع تو قرائے نفع کا ہوتا ہے اس منفعات پر ہوتا ہے جو اس سامان سے ایک شخص اٹھا سکتا ہے اور بیچنے میں بیعے کے اندر نفع پر نہیں اصل سامان پر سودہ ہوتا ہے اور نفع اس کے تابع رہتا ہے اس کو الگ سے خریدنا نہیں پڑتا کہ سامان ہم خرید رہے ہیں اور اس میں رہنے کا نفع بھی آپ سے خرید رہے ہیں ایسا ہوتا ہے ہم فلیٹ کس لئے خرید رہنے کے لئے گاڑی ہم خرید رہے ہیں اور مارکیٹ میں اس کو چلانے کا نفع بھی آپ سے خرید چاہتے ہیں ایسا ہو سکتا نہیں نفع اس کے تابع ہے اسی لئے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی انہا کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے جب خریدا تو بریرہ کے جو آقا تھے جو اس کے مالک تھے انہوں نے کہا بریرہ کو تو آپ خرید لیں آپ بریرہ کو خرید سکتی ہیں انہیں آزاد کر سکتی ہیں پر ان کا جو ولا کا حق ہے یہ وہی ہے جو ابھی میں نے دونوں کی مثال دی ہے یہ فائدہ والا نفع والا ولا کا جو حق ہے وہ ہم نہیں بیش سکتے وہ سمجھتے تھے کہ منفات الگ سے بیش جاتی ہے اور سامان الگ سے بیش جاتا ہے انہوں نے کیا کہا ہم نفع نہیں بیش سکتے ولا کو نہیں بیش سکتے پیارے نفی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کیا کہا آپ ناراض ہوئے اور کہا کل شرط لئیس فی کتاب اللہ فہو باطن ہر شرط جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے وہ کیا ہے باطن ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے آپ نے جب لونڈی کو خرید لیا تو لونڈی سے متعلق جو بھی چیز ہیں آپ کی ہیں آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اس کے ذریعے سے جو حقوق ہیں وہ حقوق خریدنے والے کے حوالے ہوں گے سیم وہی چیز جو بھی تھوڑی در پہلے میں نے مثال دی تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ دونوں دو قسم کا سودہ تھا اور دونوں کو ایک ساتھ ملا لیا گیا جسے شریعت نے منع کیا ہے تو اللہ کلحال اس میں ظلم کی کئی ایک شکلیں ہیں جو اس سودہ اور کاروبار کے اندر داخل کر لی گئی ہیں شامل کر لی گئی ہیں اور لوگ اسے اپناتے ہیں اپنی آسانی کے لیے تا کی کاروباری زندگی کے اندر وہ اس طور پر کرایا دیتے دیتے گاڑی کے مالک بھی بن جائیں اور پھر اس کے بعد کرایا کی زنجٹ سے اپنے آپ کو بچا کر کے اور مستقل طور پر اپنی زندگی کے گزر بسر کا مستقل انتظام کر سکے اس طور پر آسانی کے لیے لوگوں نے یہ سلسلہ جاری اور ساری کر لیا ہے حالان کہ ایسا کرنا صحیح اور دوسر نہیں ہے یا تو قرائے کا سودہ کریں اور یا تو اگر اس سامان کا سودہ کرنا ہے تو مستقل اس سامان کا سودہ کریں دونوں کو ملا کر ایک سودہ کرنا اور اس انداز پر جیسا کے بھی ذکر کیا گیا یہ سراسر ظلم ہے جو کئی شکلوں میں ہمارے سامنے آتی ہے جس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے خلاص یہ ہوا کہ ہمیں ظلم کی تمام تر شکلوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے خاص طور سے کاروباری زندگی کے اندر اگر کہیں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جس سے شریعت اسلامی ہمیں روکتی ہے تو ہمیں بخوبی اس کا اندازہ لگنا چاہیے کہ اس لئے روکتی ہے کیونکہ اس کی بنیاد ظلم پر ہے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ شریعت نے روکا ہو اور اس میں ظلم کی کوئی نہ کوئی شکل نہ پائی جاتی ہو اس لئے تمام ممنوعات سے لوگوں کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ تھا دوسرا اصل اور دوسری بنیاد جو محلیف نے اپنی اس کتاب کے اندر ذکر کی ہے ظلم سے کاروبار کو دور رکھنا اپنے معاملات کو دور رکھنا ساف سترا رکھنا اور عدل کی بنیادوں پر اسی طریقے سے ایک اور بنیاد ہے اور یہ تیسری تیسرا اصل ہے تیسری بنیاد ہے یہ کہ کاروبار کے اندر سود نام کی چیز نہ آئے سود سے پاک رکھے کاروبار کو سود کے نام سے ہم بخوبی واقف ہے سود کیا چیز ہے دراصل عربی زبان میں سود ربا کو کہتے ہیں جس کے معنی زیادتی کے ہوتے ہیں زیادتی اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِن رِبَل لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ یہ سود کا معاملہ جو تم اس ارادے سے کرتے ہو تاکہ مال اس سے بڑھے تو یاد رکھو اللہ کے نزدیک سود کے ذریعے سے بڑھایا ہوا مال بڑھتا نہیں ہے يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَى وَيُورُ بِسْصَدَقَاتِ اللہ رب العالمين سود کے ذریعے سے بڑھائے مال کو مٹاتا ہے برکت کو ختم کر دیتا ہے اور صدقات کے ذریعے سے جو مال یا جو کاروبار آگے بڑھائے جائے اس میں رب ذلجلال برکتیں عطا کر بڑھاتا ہے تو اللہ رب العالمين کی طرف سے تعیید نصرت برکت یہ ساری کی ساری چیزیں اگر حاصل ہوتی ہیں تو دراصل اس معاملے کے اندر جس کو صدقہ کہتے ہیں نہ کی اس معاملے کے اندر جس کو سود کہتے ہیں اب ذرا غور کریں کہ دونوں کلمات ایک ساتھ کیوں اللہ رب العالمين نے ذکر فرمائے ایک طرف کہا سود کو مٹاتا ہے تو دوسری طرف اسی آیت کریمہ کے اندر اس کے معنبادے کہتا ہے کہ صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے کیونکہ رب ذل جلال نے لوگوں کے سامنے ناسور کو بھی پیش کیا اور اس ناسور کے ذریعے سے سماج کی بربادی کا جو سامان لوگوں نے فراہم کر دیا ہے اس بربادی کو آبادی میں کیسے چینج کیا جائے اس کا حل بھی اللہ رب العالمین نے فوری طور پر پیش فرما دیا مختصر سی آیت کریمہ میں دونوں کی دونوں چیزیں اللہ رب العالمین نے ذکر فرما دی ہیں اسی لیے فرمایا یمحق اللہ رب ویور بصدقات کہ اگر سماج کے اندر آپ رب کو عام کریں گے سماج کے لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے انہیں تباہی سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا یہ اللہ کا فیصلہ ہے تباہ ہو ہو کر مر جائیں گے تباہ ہو جائیں گے کے سلسلے کو لوگ عام کرتے ہیں تو ان کے دھیر سارے مسائل دھیر سارے مسائل ان کے حل ہو جائیں گے اس کے بہت سارے وجوہات ہیں جس میں ابھی داخل نہیں ہوا جا سکتا کہ یہ کیسے ہے اور اس پر باقاعدہ مستقل کتابیں بھی لکھی گئی ہیں کہ اس کی کیا کیا شکلیں چاہیے اور کیسے اسے ہم روک سکتے ہیں اور سماج کو بگڑنے سے بچا سکتے ہیں یہاں میں سود کے حوالے سے چند اہم باتوں کو وضاحت کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ کتاب و سنت کے اندر سود کی بڑی مذہمت آئی ہوئی ہے اور وہ یہاں ابھی بیان کرنا مقصود نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے ظاہر سے بات ہے اس طرح کا کوئی اور معاملہ پیش ہی نہیں کیا گیا کہ جتنی اس کی سخت وعید بیان کی گئی ہو جتنا کی اس معاملے کی وعید بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے بلکہ اس کا ایک معمولی سا حصہ اپنانا ایسے ہے جیسے کی اپنے ماں کے ساتھ آدمی بدکاری کرے ایک بار نہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ 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 متعدد بار چھتیس بار نمالو کیتنی مرتبہ اس کا تذکرہ فرمایا کہ اتنی بار اپنی ماں کے ساتھ بدفعی کرنے کے برابر ہیں یہ سب ابھی بیان کرنا مقصود نہیں ہے ابھی صرف یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ کون کون سی شکلیں سود کی کتاب و سنت میں بیان کی گئی ہیں اور وہ اپنے سماج کے اندر کن کن شکلوں کے اندر چل رہی شریعت اسلامیہ کے اندر سود کی ذکر کی گئی ہیں آپ اس میں دیکھیں گے اس میں پہلے نمبر پر جو شکل ذکر کی گئی ہے وہ ہے ریب القرب آدمی قرض دیتا ہے اور پھر اس کے اندر بڑھا دیتا ہے قرض دے کر کے کیا کرتا ہے اس میں اضافہ کر دیتا ہے بڑھا سامان ہم نے ادھار خریدا ادھار کا مطلب کیا ہو قرض ادھار کا مطلب کیا ہوتا ہے قرض یعنی پیسہ ہم نے نہیں دیا ہم نے کہا بعد میں دے گئے یہی ہے قرض کہ ہم نے سامان کو بطور قرض خریدا اور جب اس کی ادائیگی کا وقت آیا تو ہمارے پاس ادا کرنے کے لئے پیسے نہیں ہے یا اتنے نہیں ہے کہ ہم پورا ادا کر سکیں تو ہم سے یہ کہا جائے کہ آپ کے لئے اور بھی وقت درکار ہیں آپ دے سکتے ہیں پر آپ بھی کچھ اس کے اندر اضافہ کریں جو ادا کرنا ہے اس میں کچھ پرسنٹ کا اضافہ کر دیں دو پرسنٹ چار پرسنٹ دس پرسنٹ جو بھی دونوں کے درمیان تے ہو جائے اور کبھی کبھار یہ معاملہ شروع ہی میں تے کر لیا جاتا ہے اس کے وقت کے آنے کا انتظار نہیں کیا جاتا شروع ہی میں کہ اگر آپ وقت پر آدھا نہیں کر سکے تاخیر اگر آپ کرتے ہیں دیر سے اس کا نام ہے ریبل قرد کیا نام ہے اس کا ریبل قرد یہ قرد والا سودہ ہے اور یہی ہے وہ سود جو زمان جاہلیت میں عام تھا اور آج بھی یہی سب سے زیادہ عام ہے سب سے زیادہ اسی کا چلن ہے یہی چیز لوگوں کے درمیان رائج کیونکہ غریب کو قرد کی ضرورت قدم قدم پہ پڑتی ہے اور اسی کا خون چوسنے کے لئے سود کا نظام لائی گیا ہے تاکہ امیر کو امیر بنایا جائے اور غریب کو مزید غربت کے کٹے گریہ کے اندر پھینک دیا جائے تو آئیے اس حوالے سے جو کی ریبل قرد ہے اسلام کا جو تعلق سے رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 نے فرمایا ریبل جاہلیت ہی موضوع ہو ہے زمان جاہلیت میں جو سود تھا اسے مٹھا دیا گیا اسے ختم کر دیا گیا نبی کریم صلی اللہ نے اسے پورے طور پر ختم کر دیا کوئی بھی حصہ اس کا جو زمان جاہلیت میں چل لہا تھا ایسا کوئی سلسلہ آپ نے باقی نہیں رکھا بلکہ قولی طور پر بھی اور فعلی طور پر بھی دونوں اعتبار سے آپ نے اسے ختم کر دیا زبانی طور پر آپ نے بے شمار احادیث کے اندر آپ نے لوگ کو نصیت فرمائی اور عملی طور پر اپنے خاندان کے اندر پائے جانے والے سود کو آپ نے اسی میدان کے اندر اعلان کرتی ہے کہا کہ فلان کا سود مٹھائے جاتا ہے اسے ختم اور یہ حدیث بہت اہم ہے اور اس کی بہت سارے الفاظ ہیں لیکن یہاں آپ کے سامنے صرف ایک روایت پیش کی گئی ہے تاکہ ہم اسے ذہن نشین کر سکیں نبی اکریم صلی اللہ نے فرمایا مسلم کی روایت میں فمن زاد او استزاد فقد اربع اس روایت کی اندر نبی اکریم صلی اللہ نے فرمایا سونے کو سونے کے بدلے میں آپ لیندین کریں نیا ہو یا پرانا ہو چاندی کو چاندی کے بدلے میں اگر آپ خریدتے اور بیشتے ہیں اور اسی طریقے سے گیہوں کو گیہوں کے بدلے میں جو کو جو کے بدلے میں خجور کو خجور کے بدلے میں نمک کو نمک کے بدلے میں اگر آپ خریدتے اور بیشتے ہیں تو اس میں دو اہم باتوں کا خیال کرنا ہوگا نمبر ایک دونوں کا وزن ایک جیسا ہو مسلم بے مسلم وزن ایک جیسا ہو کمی بیشی نہ ہو یہ پرانا ہے تو تھوڑا سا کم رہے اور یہ نیا ہے تو تھوڑا سا زیادہ رہے یہ آلہ کوالٹی کا ہے آلہ کوالٹی کا ہے اس لئے اس کا وزن کھم رہے اور یہ ادنا کوالٹی کا ہے معمولی تو اس کا وزن بڑھا دیے جائے جیسا کہ حضرت بلال کے ساتھ وہ تھا کہ وہ لوگ دو سا خجور دے کر کے جو ردی خجور تھا اچھا والا خجور ایک سا نبی اکریم صلی اللہ نے جب سنا تو آپ نے کہا اوہ عین الریبا افسوس یہ تو خالص سود ہے یہی سود ہے سود یہی ہے سود یہی ہے کہ ایک طرف آپ نے دو سا خجور رکھا ہوا ہے اور ایک طرف ایک سا خجور وزن برابر نہیں سامان برابر نہیں پھر آپ نے ایک راستہ دکھایا اور کہا اگر آپ کو یہ اچھا والا سامان لینا ہے تو آپ نے کہا آپ یہ جو رندی والا خجور ہے اسے آپ بیچ دیں کس سے روپے اور پیسے سے اور پھر اس روپے اور پیسے سے آپ یہ اچھا والا خجور خرید لیں ایک سا سترا راستہ آپ نے باب ہے کہ وہ اگر کوئی ایک دروازہ بند کرتا ہے تو ایک آسان سا دروازہ اس کے لئے کھول دیتا ہے تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 جس بات کے احتمام کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وزن ایک جیسا ہو ان چھے چیزوں کے اندر سونا چاندی اور گیہوں جو خجور اور آخری نمک یہ کل چھے چیزیں ہیں ان چھے چیزوں کے اندر ہمیں ریایت کس چیز کی کرنی ہے اگر جنس ایک ہے اگر جنس ایک ہے جنس کا مطلب اگر اس طرف بھی خجور ہے اس طرف بھی خجور ہے دونوں کا جنس خجور یہ جنس بھی خجور کوالٹی الگ ہو سکتی ہے اس کی قسم الگ ہو سکتی ہے یہ اعلیٰ درجہ کا اسے چاول میں بھی ہے یہ الگ الگ ہو سکتی ہے پر اگر وہ گیہوں کی جو بھی قسم ہو اگر وزن دونوں کا سیم سیم ہے تو یہ پہلی شرط ہے جو پوری ہوئی ہے کہ اس کے بعد ایک اور شرط ہے جو پوری کرنی ہے جنس اگر ایک ہے کیا ہے وہ شرط یہ ہے کہ ہاتھ ہو ہاتھ ہو نقد ہو دونوں میں سے کوئی ادھار نہ ہو آپ گیہوں تیس کلوں لاکر کے دکان میں دے دیں کہ ہمیں آپ یہ لے لیں اور اس کے بدلے میں تیس وہ فلا والا چاوال ہمیں آپ دے دے تو اگر وہ سیم وزن میں دے دیتا ہے اور ہاتھ ہاتھ دے دیتا ہے تو جائز اگر سیم وزن نہیں دیتا پچیس کلو والا دیتا ہے آپ کہ آپ کا یہ دوسرے نمبر کا ہے اور یہ فرش کا ہے تو آپ کو پچیس کلو کا ملے گا تو اسے نبی صلی اللہ نے کیا نام دیا سود کا نام دیا کہا یہ سود ہو گیا اور اگر سیم تیس دیتا ہے لیکن کہتا دو مہینے کے بعد شام کو ملے گا یہ بھی سود ہاتھ ہاتھ کرنا ہے تو دونوں طرف اگر ایک ہی چیز ہے تو یہ دو شرط ہیں ہاتھ 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 یہ دونوں چیزوں کا پائے جانا ضروری ہے اور اگر چینج ہو جائے جنس چینج ہو جائے نبی صلی اللہ نے فرمایا اگر جنس چینج ہو جاتی ہے تو کمی بیشی جائز ہو جاتی ہے یعنی ایک طرف بیس کلو دوسری طرف تیس کلو چلے گا اگر ایک طرف چاول ہے دوسری طرف گی ہو ہے وہ تیس کلو لے آیا اور پچیس کلو چاول دے رہا ہے وہ گی ہو لے کے آیا چلے گا کیونکہ جنس بدل گیا جنس بدل گیا چینج ہو گیا تو اگر جنس چینج ہو جائے تو وزن ضروری نہیں ہے کہ سیم ہو لیکن ایک چیز ضروری ہے کیا ہاتھوں ہاتھ نقد ہو ضروری ہے اس میں ہمیں جس چیز کا خیال کرنا ہے ان چھے چیزوں میں ان چھے چیزوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے سونا اور چاندی کو الگ چاندی کو سونے سے اگر چینج کرتے ہیں تو وزن کم اور زیادہ ہو سکتا ہے دس گرام سونا ہے اور دو سو گرام چاندی ہے جائز وزن سیم نہیں ضروری ہے لیکن ہاتھوں ہاتھ ضروری ہے لیکن اگر ایک طرف سونا ہے دوسرے طرف کیا ہو ہے تو ساری چیز جائز ہے یعنی آپ وہاں پر وزن کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور ہاتھوں ہاتھ کا بھی وہاں اعتبار نہیں ہوگا بلکہ جس چیز کا اعتبار ہوگا سونا اور چاندی کے اندر اگر سونا سونے سے چاندی چاندی سے تو یہ ایک جنس ہے اور چینج ہو رہا ہے جنس تو سونا چاندی سونے سے تو کمی اور بیشی کے ساتھ نقد اسے خرید اور بیج سکتے ہیں البتہ ان چاروں کے اندر اگر جنس چینج ہو جاتی ہے تو کمی بیشی کے ساتھ اسے بھی خرید اور بیج سکتے ہیں پر شرط ایک باقی رہ جاتی ہے اور شرط کیا ہے کہ ہاتھ وہاں ہو نقد ہو ایک پرانا سونا ہم لے کر جاتے ہیں کان کی والی اور دکان میں پہنچتے ہیں اور دس گرام کیوں نکلتی ہے تو دوسری چیز کہتا ہے پسند کر لیں آپ کو کونسی چیز پسند ہے ہمیں جو چیز پسند آتی ہے تو نو گرام پہ تو ایسے موقع پر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بس اس میں آپ کو تھوڑا سا ملانا ہوگا اور آپ یہ والا لے سکتے ہیں تھوڑا سا ملانا ہوگا یعنی ایک ہزار روپے اور دے دے اور سب برابر ہیں کیا ایسا کر سکتے نہیں کر سکتے کیوں مجھے کم زیادہ نہیں ہو سکتا یہاں کم زیادہ ہو رہا ہے ایک طرف سو گرام ہے دوسری طرف دس گرام دوسری طرف نو گرام ہے وہ کہتا وہ پرانا ہے یہ کٹ جائے گا وہ کٹ جائے گا وہ بھی نو گرام ہو جائے گا کیا کر گر یہ کٹو وہ کٹو پھر جا کر سب کٹنے پیٹنے کے بعد یہ بھی نو گرام وہ بھی نو گرام تو چلے گا پھر جائز ہو جائے گا کٹنے پیٹنے کے بعد اب شبہ میں پڑ گئے یہ کٹنے پیٹنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے کٹنے پیٹنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے یہ زیور یہ زیور دونوں کا وزن دیکھنا ہے وزن سیم ہے تو جائز ہے اگر وزن کم اور زیادہ ہے تو پیسے سے بیچ ہیں اور پیسے سے خرید ہیں پیسے سے بیچ ہیں اور پیسے سے خرید ہیں کیسے کریں گے ذرا کر کے بتائیں آم آپ ہی سکھو سکھو اگر ہمیں خرید اور بیچ ہو چکا ہے اس لئے میں اسی پر بس کر رہا ہوں اب سوال جاؤ کبھی وقت شروع گیا تو پہلے میں ہی سوال کر جی آئیے تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے نہیں وہ نمبر بعد میں آپ کریں یہ میرا سوال ہے اس کے لئے نمبر کی ضرورت نہیں ہے ابھی میں نے کیا سوال کیا ہے کون بتائیں گے ما شاء اللہ اتنے سارے لوگ جی بتائیے کیا سوال کیا میں سوال آپ سیم بتائیے بتائیے سوال سوال اور چاندی کے لئے چناہوں پرانا ہوت exchange کرتے سوال سوال اور چاندی کے لئے دینا پڑے ہے سوال پرانے سوال سوال تو ابھی مجھے سیم ریٹ پر مجھے exchange کرنا پڑے exchange کرنا ہے واللہ ہی وہ exchange نہیں کرنا کچھ لئے نا کیا شرمی کرسکتے جب سوال ہے کیا شرمی کرنے کیا شرمی کرنے کیلئر نہیں ہو پایا آخری کوش وہاں سے ہاتھ اٹھ رہا ان کو دے دیجے یہ آخری کوشش ہے اس کے بعد میں اس کا جواب دیتا ہوں شیخ میت کیا کروں گا پہلے بیش دوں گا اس کو اور دیکھوں یہ مسئلے ہیں تو گھر چلے جاؤں اور دوسرے میں نہیں کر سکتے مسئلہ ادا ہو سکتا ہے اور جیسے خرید میں اس لگ رہے کہ اس کو بیش رہے اور وہ کم لے رہے اگر اگر ایک دن ہم نے آفیس میں ناغہ کیا ہے تو سامان کو لینے کیلئے دو دن کا ناغہ کریں دیکھیں دیکھیں اس کا حل اس جو ہمارا پر اس کو بیش دیں گے وہ قمت لے لے باہر جائیں اور پھر اسی وقت یا اسی وقت اور اس کے شوق میں جائیں پھر سے وہ جو پسند ہے اس کی قیمت کر کے وہ اپنے پھر اس کا نکہ ہے اللہ اکبر یہی جواب ہے یہ جواب صحیح ہے یہ جواب صحیح ہے ماشاءاللہ مجلس چینج ہونی چاہیے مجلس چینج ہونی چاہیے ایک وقت میں ایک مجلس میں جب کوئی اہد معاملہ ہو جائے تو تب تک وہ باقی رہتا ہے اختیار جب تک کی مجلس باقی رہتی ہے دونوں میں سے کوئی بھی اس کو کینسل کر سکتا ہے خریدنے والا بھی کینسل کر سکتا ہے بیشنے والا بھی کینسل کر سکتا ہے پھر اگر ہم نے مجلس کو چینج کر دیا تو وہ بے مکمل ہو گئی ہے بیتہ مکمل ہوتی ہے جب ہم لینے اور دینے کے بعد مجلس کو چینج کر دیں مجلس کو ہم نے کلیر کر دیا ایک مکمل ہو گیا اب دوسرے کا آغاز کر سکتے ہیں اسی دکان میں یا کسی بھی دکان کے اندر کوئی حرش کی بات نہیں ہے آسانی ہے اسلام کے اندر پر مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو یہ نیا ہے یہ پرانا ہے الحمدللہ یہ تو پہلے آپ سمجھ لئے کہ جس ریٹ پر بھی دونوں کا اتفاق ہو جائے نیا اور پرانے کو خرید اور بیش سکتے ہیں کوئی متعین ریٹ نہیں ہے کہ ایک ہی ریٹ دونوں کے لگانا ضروری ہے جس پر دونوں کا اتفاق ہو جائے پر پرانا بیشنے کے بعد اگر اس میں کچھ ملانا ہے تو اسی مجلس کے اندر ملا کر کے دوسرا اگر ہم خریدتے ہیں تو یہ پورے طور پر مکمل نہیں ہوتا مکمل تب ہوتا ہے جب مجلس چینج ہو جائے ختم ہو جائے اور دوسری مجلس کا آغاز کر لیں تو اس طور پر یہ دونوں عمل پورے طور پر صحیح اور درست شکل میں اختیار کر جاتا ہے جزاکم اللہ خیر جزاکم اللہ خیر بھی شکل میں اختیار کریں گا